اگر ہم ایسے ہی دیکھیں تو ہمارے دیش میں جو چوپہیاں واہن ہیں وہ پچیس کروڑ واہن ہیں جو سڑکوں پہ چلتے ہیں اب کیونکہ ہم سب لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں وہ واہن چلنے بند ہو گئے ہیں ہر مہینے ہم جو تیل کا خرچ کرتے ہیں ہر جو کم سے کم خرچ کوئی اپنی کار میں فور ویلر میں چوپیاں واہن میں کوئی تیل ڈلواتا ہے تو وہ کم سے کم پانچ ہزار روپے کا ڈلواتا ہے کم سے کم جو گاڑی نا کے برابر چلواتا ہو تو اگر ہم ماتر ہزار روپے کا بھی کنٹریبیشن پی ایم ریلیف فنڈ میں کرتے ہیں ماتر ہزار روپے کا تو اس کے حساب سے آپ دیکھیں تو ہم پچیس ہزار کروڑ روپے کا کلیکشن کر سکتے ہیں دے سکتے ہیں بھارت سرکار کو اگر ہم پانچ ہزار روپے کا کنٹریبیشن کر دیتے ہیں تو ہم سوا لاکھ کروڑ روپیہ دے سکتے ہیں بھارت سرکار کو یہ چیزیں بہت جروری ہیں اور یہ کیوں جروری ہیں یہ ساری چیزیں اس لیے جروری ہیں کیونکہ اگر یہ چیز جلدی نہیں روکی گئی تو بھارت ایسی استطیمہ نہیں ہے کہ اسے وہ لمبا جھیل پائے کیونکہ یہ چیز یاد رکھنی بہت جروری ہے کہ اگر ہم آج بچیں گے اگر ہم آج بچیں گے تو ہم کل کمائیں گے